اسلام علیکم دوستو آج ساجد عثمانی صاحب کا ایک تحریر آپ سو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ اس تحریر کو پورا سن کے آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی مصبت تبدیلی ضرورت آ جائے گی چلو چلتے ہیں کبھی کسی دکان سے چکن حرید نے جانے ہوا تو غور کیجئے گا کہ جب مالے کی دکان پنجرے سے کسی مرغی کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے تو وہ چیختی چلاتی ہیں چہرے پر سپار ستہ سرات لیے وہ شخص بہت سکون سے اس مرغی کی گردن پر چری چلا دیتا ہے اور اسے ٹنڈا ہونے کے لیے ڈرم میں پینگ دیتا ہے پنجرے میں موجود باقی مرغیوں کے سامنے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے لیکن ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح بیٹی رہیتی ہیں اگر کوئی دانہ چگ رہی ہے تو وہ دانہ چکتی ہے اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے اگر کوئی لیٹی ہیں تو وہ لیٹی ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پنجرے میں اب سے چل لمحے پہلے ایک زندہ وجود تھا جو اب موت کا ذائقہ چک چکا ہے اور ان کا اپنا انجام بھی نوشہ دیوار ہے کہ ہو سکتا ہے شام یا کل تک جلد ہی انہوں نے بھی اسی طرح موت کا گلے لگانا ہے لیکن ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا چلے وہ تو جانور ہیں اکل و شور نہیں رکھتے ہم تو انسان ہیں پھر ہم میں اور ان پنجرے میں بیٹی مرغیوں میں کیوں کوئی فرق نہیں ہے کیا ہم روزانہ اپنے اردگید اٹھتے جنازی نہیں دیکھتے کیا ہم اپنی پیاروں کو مٹی کے چادر اٹھتے نہیں دیکھتے کیا ہمیں نہیں علم کہ ہمارا انجام نوشہ دیوار ہے کیا ہم نہیں جانتے جلد یا بدیر ہم سب کو موت کا ذائقہ چکنا ہے پھر کیوں ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی پھر کیوں ہم جوڑ بولنا حرام کانا دل توڑنا مکرو فریب والی انداز زندگی گزار زندگی چھوڑ دیتے بے شک موت سب سے بڑی حقیقت ہیں خود کو یا دہانی کرواتے رہا کریں ہفتے میں ایک دن لازمی قبرستان جایا کریں تاکہ اپنے انجام سے بحبر رہیں شکریہ جزاک اللہ